اسلام علیکم ومن یونیورسٹی ملتان میں بہت ساری نوکریوں کا اعلان ہے اور اس میں جو ہیں میل فی میل اس میں دونوں اپلائے کر سکتے ہیں اور مزے کی بات یہ ہے تعلیم اگر آپ کی ہے ہی نہیں نا بہت سارے بھائی کہتے ہیں کہ جی ہمارے پاس تعلیمی ڈگریوں موجود نہیں ہیں لیکن ہمارے پاس کام کا ہنر ہے ہم کام کا ہنر جانتے ہیں تو وہ لوگ اس پر اپلائے کر سکتے ہیں اس پر کوئی ڈگریوں کی ضرورت نہیں ہے کوئی بڑی بڑی ڈگریوں نہیں ہیں جو آپ کے پاس پرائیمری میڈل یا میٹرک ہے نا بس آپ اس پر اپلائے کر سکتے ہیں بہنیں اور بھائی نہ انہوں نے عمر کی حد بتائی ہوئی ہے اور یہ پنجاب سے اگر آپ کا تعلق ہے نا کسی بھی شہر سے ہیں آپ تو آپ اس کے اوپر اپلائے کر سکتے ہیں یہ ملتان کی یونیورسٹی کی نوکریوں ہیں لیکن اس کے اوپر جو ہے بس مزے کی بات یہی ہے کہ کوئی ڈگری کوئی عمر کچھ بھی نہیں چاہیے اور اگر آپ کے پاس کوئی ہنر نہیں بھی ہے نا آپ تب بھی اپلائے کر سکتے ہیں یہ بہت مزے کی بات ہے اور سب سے زیادہ جو اس میں مجھے جو چیز نے اپیل کیا کتنا مہنگائی کا دور ہے تو بچے اپلائی کرتے ہیں لوگ اپلائی کرتے ہیں تو کہتے ہیں مہینوں مہینوں گزر جاتے ہیں تو اس کا یہ ہے انشاءاللہ اسی مہینے آپ کی نوکری بھی ہو جانی ہے انہوں نے اپنی ٹیسٹ کی ڈیٹ بھی دے دیئے یعنی جو ان کا پریکٹیکل ٹیسٹ ریٹرن ٹیسٹ نہیں ہونا پریکٹیکل ٹیسٹ ہونا ہے اور انہوں نے اپنا جو ہے وہ انٹرویو کی تاریخ بھی دے دیئے کہ اس انٹرویو کو اس ڈیٹ کو آ کے اپنے انٹرویو بھی دے دینا ہے نہ ہم نے آن لائن اپلائے کرنا کہ کبھی کوئی مسئلہ نہیں ہے کہ بھئی آن لائن اپلائے کا مسئلہ ہو نہ جی نہ کوئی مسئلہ نہیں ہے ہم نے صرف درخواست بیجنی ہے اور بھیجنی بھی نہیں ہے یہ بھی مزید کی بات ہے ہم نے جا کے صرف اپنے کاغذ لے کے متعلقہ جو ایڈریس ہے اس پر پہنچانا ہے انٹرویو دینا ہے اور دو دن بعد آپ کا لیٹر آ جانا ہے بس اگر آپ نے مکمل طریقہ جاننا ہے نا تو پھر ابھی ویڈیو کو لائک کر دیں اور چینل کو بھی سبسکرائب کر دیں میں ہوں سنم دلشاد اور میں روزانہ ویسس پر بہت ساری نوکریوں کے بارے میں بتاتی ہوں اور آج کی میری نوکریوں ہیں ہی میرے ان بہن بھائیوں کے لیے جو تعلیمی آفتہ نہیں ہے مہنگائی کے دور میں کوئی بھی روزگار کی تلاش میں ہیں تو پھر یہ نوکریوں آپ کے لیے ہیں تو اس میں جو نوکریوں آئی ہوئی ہیں جن پر آپ لوگ اپلائی کریں گے پہلے میں آپ کو وہ والی بتا دیتی ہوں اس میں کار پینٹر ہے پلمبر ہے اس میں میسن ہے اس میں پینٹر ہے اے سی اور ریفریجریٹر مکینک ہے کوچ ہے اس میں کک ہے نائب کا صد ہے بیلدار ہے سویپر ہے آیا خاتون اس کے بعد ہیلپر کار پینٹر ہے ہیلپر پلمبر ہے ہیلپر میسن ہے ہیلپر الیکٹریشن ہے ہیلپر تندوری ہے میں یہ کہتی ہوں کہ جس قدر مہنگائی کا دور چر رہا ہے نا ہمیں کہیں سے بھی اگر کوئی روزگار کے مواقع مر رہے ہیں نا تو مجھے نہیں لگتا اس کے اندر کوئی بھی کمی گتا ہی ہے کسی کے آگے اللہ تعالی ہاتھ پھلانے سے اگر ہمیں ہمارے ہاتھوں میں اتنی طاقت رکھ رہے ہیں نا کہ ہم رزقے حلال کما سکیں تو میرے خیال میں ہمیں اس پر اپلائی کرنے لگے اور میں کہتی ہوں کہ حلال کا رزق کمانے میں کوئی شرمندگی نہیں جس طرح سے آج کل مہنگائی کا دور ہے تو پھر میرے بھائی جو ہیں میری بہنیں جو ہیں کوئی ایسی بات نہیں ہے گھر میں بیٹھ کر یا کسی کی آگے ہاتھ پھلانے سے میں کہتی ہوں اس پر اپلائی ہیں آپ ان میں سے کسی کی اوپر بھی اپلائی کر سکتے ہیں اس میں جو انٹرویو آپ کا سوری انٹرویو کہہ دی پریکٹیکل جو اس کا ٹیسٹ ہوگا یعنی اگر کوکو کی بات کرتے ہیں تو وہ آپ سے کوکنگ کے بارے میں پوچھ لیں گے پریکٹیکل آپ سے کچھ پکوا لیں گے اس دن بارہ تاریخ کو آپ نے اپنے کاغذات لے کر اپنا اپلیکیشن فارم لے کر اس کے ساتھ اپنے کاغذات کاغذات میں آپ کا ڈومی سائل آپ کی تصویریں اور اپلیکیشن فارم اس کے ساتھ اگر آپ کے پاس کوئی میڈل ہے کو میٹر کوئی بھی تعلیمی سنت آپ کے پاس مجود ہے آپ ساتھ لے جائیں اگر نہیں ہے تب بھی لے تب بھی آپ جائیں گے ٹھیک ہے اس کے ساتھ آپ نے یہ ساری چیزیں تصدیق شدہ آپ نے کروا لیں یا تصدیق کروا لیں کسی بھی سرکاری دفتر سے ان کو کہیں ٹیسٹڈ کر دیں یا اس تارویں سکیل کے کسی بھی جو ہے نا جو ہوتے ٹیچر وغیرہ اس سے کروا لیں ٹھیک ہے آپ نے لے کے بارہ تاریخ کو آپ نے پہنچ جانا ہے ایڈریس میں آپ کو بتا دیتی ہوں جیسے میں آپ کو اس کی ویب سائٹ پہ بتاتی ہوں ٹھیک ہے ایڈریس بھی تیرہ اور اس کے بعد وہاں پر کچھ کا انیس کو ہے کچھ کا بیس کو ہے کسی کی بارہ تاریخ کسی کی بارہ تیرہ یہ جب آپ لوگ اپلائی کریں گے نا تو آپ دیکھیں گے اس کے آگے ڈیٹ لکھی ہوئی ہے آپ نے کام کروا کے دیکھ لیں گے اگر آپ وہ پلمبر ہیں پلمبری کے حوالے سے آپ سے کام کروا لیں گے تو چلیں آئیں جی میں پہلے آپ کو جو ہے نا اس کا وہ اپلائی کا طریقہ دکھا دیتی ہوں اس کے ایڈورٹائزمنٹ دکھا دیتی ہوں چلیں جی آجائیں یہ دیکھیں میں کوئی بھی جوب کا آپ کو بتاتی ہوں آپ کو بتا ہے کہ میں پھر اس کی افیشل ویب سائٹ پہ بھی آپ کو دکھاتی ہوں کیونکہ جوبز میں خود نہیں بتا رہی ہوتی جو افیشل ویب سائٹ پہ آئی ہوتی ہیں میں وہی بتا رہی ہوتی ہیں یہ دیکھیں جی وومن یونیورسٹی ملتان کی افیشل ویب سائٹ ہے اور یہ دیکھیں جی ایڈورٹائزمنٹ آف ہائرنگ آن ڈیلی ویجز ڈیفرنٹ پرو پوسٹ اس کے بعد اپلیکیشن فارم فور ڈیلی ویجز اس کا جو لنک ہوگا نا میں اس کی اپنی ویڈیو کی ڈسکرپشن میں لگا دوں گے ٹھیک ہے آپ جب کلک کریں گے دریکٹ اس پیج پہ آ جائیں گے اب جب میں نے ایڈورٹائزمنٹ پہ دیکھیں کلک کیا تھا تو یہ ابھی ایڈورٹائزمنٹ یہ دیکھیں جس کے ایڈورٹائزمنٹ اوپن ہو گئی تھی یہ دیکھیں انہوں نے لکھا ہوا ہے کہ ضرورت مند اور اہل افراد یونیورسٹی کی ویب سائٹ یہ ہے سی فارم ڈاؤنلوڈ کرنے کے بعد مکمل پر کر کے نیچے دیئے گے شیڈیول کے مطابق ٹیسٹ کے لیے تشریف لے آئیں آپ کا یہ ٹیسٹ ہوگا اس تاریخ کو اور انٹرویو ہوگا سیکنڈ فیز یعنی آپ نے پہلے بارہ تاریخ کو جو میں آپ کو ایڈرس بتاؤں گی وہاں چلے جانا ہے اور اس کے بعد آپ نے انیس تاریخ کو چلے جانا ہے ٹھیک ہے یہ دیکھیں جی یہ ساری ان کی پوسٹ ہیں اب ہم اس کو نیچے کرتے ہیں دیکھیں جی یہ اگلا دن جو ہوگا دوسرا دن تیرہ کا ہے پھر چودہ کا ہے یعنی کہ آپ بارہ تاریخ کو یہ دیکھیں جی ایک سے چھے والے جو ہیں وہ بارہ تاریخ کو جائیں گے پہلے پھر انیس کو جائیں گے صحیح ہے اس کے بعد سات سے گیارہ والے تیرہ کو جائیں گے اور پھر بیس کو جائیں گے بیس کو انٹرویو ہوگا تیرہ کو ان کا جو ہے وہ ہوگا پریکٹیکل ہوگا پریکٹیکل مطلب کے دیکھیں نا اگر کک ہے تو وہ آپ سے کچھ پکوا کے دیکھ لیں گے اگر نائب کا صد ہے تو وہ آپ سے کوئی نہ کچھ چیز پوچھ لیں گے فائلیں کیسے اٹھاتے ہیں سب پہلے کمرے میں کس طرح داخل ہوتے ہیں یہ وہ فلان فلان اگر آپ ایسی ریفریجریٹر مکینک کی بات کرتے ہیں تو وہ آپ سے پوچھ لیں گے اس کے حوالے سے اس دن میں ٹھیک ہے اور جب انیس تاریخ آئے گی تو وہ آپ سے اس کا انٹرویو لے لیں گے ٹھیک ہے یہ ہو گیا اس کے بعد آپ آ جائیں جی بارہ سے سولہ تک کے چودہ تاریخ کو جائیں گے اور تیسرا دن ان کا اکیس تاریخ ہو جائے گا اب دیکھیں غیر ہنرمند غیر ہنرمند یعنی ہیلپر ہیلپر پلمبر ہیلپر میسن ہیلپر الیکٹریشن ہیلپر تندوری یہ اگر کوئی تجربہ کار نہیں بھی ہے نا تو وہ کہتے ہیں کہ ہم آپ سے ہم آپ کو جوپ پہ رکھ لیں گے اور یہ جو کارپینٹر پلمبر میسن یہ ہنرمند ہونے چاہیے یہ انہوں نے اس کے ایڈورٹائزمنٹ پہ لکھ دیا ہے صحیح ہے نا دیکھیں میں آپ کو اسی لئے ہر چیز دکھا رہی ہوتی ہوں اب دیکھیں ضروری ہدایات درخواست گزار مطلوبہ فارم اصل دستاویزات شناختی کار تعلیمی اثنا ڈومیسل اور تجربہ سرٹیفکیٹ کے ہمرا ٹرائل کی بنیاد پر پر پریکٹیکل ٹیسٹ والے دن اوپر دیئے گئے شیڈیول کی مطابق تشریف لائیں مزید تمام دستاویزات کی ایک نکول یعنی نکل کوپی بھی لے کر درخواست فارم کے ساتھ ایڈمن بلاک چہری کیمپس ہمرا لائیں ٹھیک ہے یہ انہوں نے ساری چیزیں انہوں نے اپنی بتا دی ہیں اس کے بعد یہ درخواست فارم ہے آپ دیکھیں اس میں آپ نے درخواست برائے مطلب کہ ہم کس کے لئے اپلائی کر رہے ہیں ہم نے اس میں سے دیکھ لینا ہے آپ نے کہ آپ کارپینٹر پلمبر کے لئے وہ کیونکہ اب میں یہ بتانے کا مقصد یہ ہے کہ پھر سب کہتے ہوتے ہیں میڈم ہمیں اپلائی کرنے کا طریقہ نہیں پتا ہمیں اس میں کیا کیا چیزیں لکھ رہے ہیں تو میں نے کہا میں آپ کو وہ ساتھ ساتھ بتا دوں اس میں آپ درخواست گزار کا بتا دیں گے ولدیت بتائیں گے شناختی کارڈ یہ ساری چیزیں ٹھیک ہے سیمپل سیمپل سی ہیں یہ آپ کر لیں گے اگر آپ کے پاس کوئی تعلیمی ڈگری ہے آپ نے میڈل یا میٹرک کچھ بھی کیا ہوئے آپ وہ بھی لکھ دیں گے صحیح ہے ڈومیسائل وغیرہ آپ اس کے ساتھ لگا دیں گے اور کوئی اس میں فیس وغیرہ کچھ بھی نہیں ہے یہاں آپ اپنا گھوٹا لگا دیں گے تاریخ لگا دیں گے یہ سارے جو ہیں میں لنکس جو ہیں اس کی ڈسکرپشن میں لگا دوں گے صحیح ہوگے امید کرتی ہوں یہ آپ کو بہتر سمجھ آئی گی ہوگی اور یہ میں نے آپ کو بتا دی چلیں جی یہ ڈیلی ویجیز کے اوپر ہیں جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا ایٹی نائن ڈیز کا یعنی یہ نوے دن کا یہ آپ کا جو درانیاں ہوگا اور اوپر لکھا ہوا ہے جس کے بعد اگر یونیورسٹی کو ضرورت ہوئی تو وہ امیدوار کی کارکردگی کی بنا پر اس کو بڑھا دیں گے آپ کی ملازمت کی توسیع کر دیں گے ٹھیک ہے تو آپ نے یہ سارے کاغذات لے کر انہوں نے یہ بتایا ہوا ہے جو میں نے آپ کو ایڈریس بتایا ہے آپ نے اس کے اوپر پہنچ جانا ہے انشاءاللہ اللہ غفور و رحیم ہے اللہ آپ لوگوں کے لئے آسانی پیدا کرے اور میرے بھائیے اور میری بہنوں کے لئے اور اللہ کسی کو کسی کا محتاج نہ کرے اگر میری ویڈیو اچھی لگی ہے نا تو پھر ابھی ویڈیو کو لائک کر دیں اور چینل کا بھی سبسکرائب کر دیں اور میں روزانہ ویسس پر آپ کے لئے تاکہ اچھی اچھی جابز اور سارے بہن بھائیوں کے لئے لے کر آتی رہوں جو کم تعلیمی آفتہ ہیں جو زیادہ تعلیمی آفتہ ہے سب کے لئے اپنا بہت سارا خیار رکھیں دعاوں میں یاد رکھیں اللہ حافظ اللہ نکیبان